پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غِرَاسُحَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اللہ اکبر یہ چار کلمیں سبحان اللہ الحمد للہ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اللہ اکبر یہ چار کلمیں ہیں جن سے جنت کی پھگواری اور جنت کے پھول اور جنت کا بغیچہ سے آ رہو ذکرِ الٰہی اللہ کی یاد کی طرف دھیان اور توجہ غفلت کو چھوڑیے اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کے لئے کلمات اللہ رب العزت نے جو جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے زبانی ہمارے نام پیغام کے طور پر بھیجا ہے یہ بہت ہی بڑے اکشیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چار کلمیں میں پڑھ لوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی کلمہ کسی سے بھی شروع کر لے کوئی الحمدللہ پہلے پڑھ لے کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لے کوئی لا الہ الا اللہ پہلے پڑھ لے کوئی سبحان اللہ پہلے پڑھ لے ترطیب کا کوئی احتیبار نہیں بے ایت ہنہ یبدہو کسی بھی کلمے سے شروع کر لے اللہ فرمایا میں اگر ایک دفعہ زبان سے پڑھ لوں پوری دنیا جتری دنیا پر سورج طلوع ہوتا ہے یہ ایک طرف ہو مجھے یہ کلمات کہنے یہ اس سے زیادہ پیارے ایک طرف مجھے یہ پوری دنیا جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے یہ سوری پوری دنیا ایک طرف ملے اور یہ کلمات پڑھنے ایک طرف ہو تو میں کلمات کے پڑھنے کو ترجیح دوں گا دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا مجھے زیادہ محبوب ہیں کہ یہ کلمیں میں اپنی زیادہ زبان سے ادا کروں اس پوری کائنات ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ہماری حالت کیا ہے چند ٹکوں پر اللہ کی ذکر سے غفلت کرنے والے اللہ کو بھول جانے والے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام جب جنت کے عبادکاری کے طریقے کے لیے بھیجا ہے تو پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی بری شان بیان کی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتا کے بھیجے حدیث پاک میں ان کا تذکرہ بڑا خوبصورت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث تو کیا ہی کہنا فرمایا رحمان کو بڑے ہی پیارے رب رحمان کو بڑے ہی پیارے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہی سو بار پڑھ لے سو بار سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو یہ کلمات سو بار پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہی ان کے تمام گناہوں کو ختم کر سمندر کی جھاگ برابر گناہ بھی ہو تب بھی اللہ معاف فرما دے اور سو بار تو زیادہ ٹائم نہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے تو امت کے لیے دلی کھول کے پیس کر دی رہنمائی کی انتہا کر دی اللہ و اکبر ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے گئے اور سورج چڑھنے کے بعد کافی دیر بعد گھر آئے جب گئے تو آپ کی بیوی ام سلمہ یا حضرت جوہری یا دونوں کے نام ملتے ہیں آپ نے مسلے پہ بیٹھی اللہ کے ذکر میں محفل مشغول نبی کے گھر کیا ہوتا تھا ہماری ماں امہ حات المومنین کیسے زندگی بطر کرتی صبح کی نماز کے بعد مسلے پہ بیٹھی سورج دلو ہو گیا توپ نکل آئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا اسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں چھوڑ کے گیا ہوں ہاں صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے توفیق بھی اسی حالت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں فرمایا میں نے تیرے پاس جانے کے بعد چار کلمیں ہیں تین بار کہے ہیں چار کلمیں ہیں تین بار کہے ہیں اگر تیرے ان سمام ذکر و اذکار کے اوپر بھی غالبہ باری ہو جائے لَوْوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِي جتنا تو نے وزن کیا ہے جتنے تو کلمات کہے ہیں اگر ان کا وزن ان سے کیا جائے تو یہ اسے بھاری ہو جائے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ اللہ اکبر اللہ کی تشبیح اللہ کی پاکی اللہ رب العزت کی شان اتنی بار کہتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے سبحان اللہ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَ نَفْسِهِ اتنی بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کیونکہ رب راضی ہو جائے وَزِنَةَ عَرْشِهِ اللہ کا عرش اس کے وزن برابر وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ اس کی حمد کے کلمات کی سیاہی برابر فرمایا یہ چار کلمیں سبحان اللہ وَعَدَدَ خَلْقِهِ سبحان اللہ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ اربع کلمات چار کلمیں ہیں میں نے تین بار پڑے ہیں تین بار سلاثہ مرات سلاثہ مرات تین بار اور یہ ذکر و اذکار جتنے بھی زیادہ کرنے ان پر پھر بھی یہ بھاری ان پر یہ پھر بھی بھاری اللہ اکبر میرے بھائیو یہ تفع مراج کے یہ پیغام انبیاء کرام کے ان کو اپنے ہرزے جان بنانا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے جشن منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کی طرح توجہ کریں اور اپنی عملی زندگی میں لیں اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وہ موجزات عطا فرمائے وہاں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جناب موسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے موجزات جسنے بھی تھے جتنے بھی انبیاء اکرام کے موجزے تھے ان کی ذات کے حوالے سے تھے میرے پیغمبر کو رب نے جو بھی عطا کیا اس کا فیض امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے اس کا فیض امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے جناب عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی صدیان گزر گئی سال بیٹھ گئے لیکن ان کے نام اسی طرح ہے اور اس کی جان عزمت آج بھی اسی طرح ہے